حافظو علی الصلوات والصلاة المسطا وقوموا للہ قانتی نماز میں لباس اور سطر کا بیان نماز میں انسان اللہ رب العزت سے ملاقات کرتا ہے تو انسان کو چاہیے پوری طرح اچھی طرح عدب اور احترام سے جائے کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا ڈھاپنا ضروری ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کو عدب اور احترام کا تقاضی رکھنا چاہیے یاد رکھ لیں کہ مرد کے لیے نماز میں جس کا ڈھاپنا ضروری ہے وہ آدمی کا سطر کہلاتا ہے جو انسان کا ناف سے لے کے اس کے گھٹنے تک ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو مرد کے لیے سطر ہے اس کا ڈھاپنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پر نماز میں اور بھی ضروری ہو اور اسی طرح نماز میں مرد کے لیے سطر کے ساتھ ساتھ یہ جو کندے ہیں انسان کے اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کپڑا ہونا ضروری ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص بھی نماز ایک کپڑے میں اس طرح نہ پڑے کہ اس کے کندوں پہ کوئی کپڑا نہ ہو یعنی ویسے تو ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جس سے انسان اپنے جسم کو ڈھاپ رہا ہو لیکن کندے ڈھاپنے ضروری ہیں اس لیے نماز میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک کا تو سطر ہر حالت میں ڈھاپنا مرد کے لیے ضروری ہوتا ہے اور نماز میں کندوں کا بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے یہ ہے ضروری چیزوں میں اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے بنی آدم جب مسجد کے طرف جاؤ تو اپنی زینت جو ہے وہ لے کے جاؤ انسان کو نماز کے لیے جب جانا ہے نماز پڑھنی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی طرح لباس اچھے لباس کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ جائے یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ لازم ہیں اس کے علاوہ وقار جو ہے وہ مطلوب ایک سوال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا نماز میں سر کا ڈھاپنا مرد کے لیے ضروری ہے یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اوپر پگڑی رکھتے تھے عمامہ بانتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں لیکن عمامہ کے علاوہ کسی ایسے انداز سے سر کو ڈھاپنا کہ خالص نماز کے لیے آکے سر کو ڈھاپا جا رہا ہو اور وہ کسی بھی چیز سے ڈھاپ لے یہ مقصد نہیں ہے مقصد ایک عزت اور وقار لینا ہے مثال کے طور پہ انسان ایک کوئی خراب کپڑا یا وہ رمال جس سے انسان اپنا ناک صاف کرتا ہے نماز کے ٹائم آکے اس کو سر کے اوپر باندھ لے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے اور وہی کپڑا باندھ کے کسی بڑے محترم انسان کے سامنے نہیں جا سکتا ہے تو اللہ کے سامنے بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف سر کو چھپایا جائے بلکہ اصل مقصد ہے عزت اور احترام کے لیے جو ہے انسان سر کو ڈھاپے تو اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے انسان عزت اور احترام کا تقاضہ پورا کر سکتا ہو تو پھر جو ہے وہ سر کو ڈھاپنا چاہیے لیکن صرف سر کے چھپانے کا مقصد نہیں ہے کہ ایسی جیسے بعض مساجد میں پلاسٹک کی جو ہے وہ ٹوپیاں بنا کے رکھی ہوتی ہیں اور وہ میل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں یا کوئی اور طریقے سے جو ہے چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ بس سر کے اوپر چڑھا لو اور نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہو جاؤ یاد رکھ لیں یہ مقصود نہیں ہے مقصد عدب احترام ہے اور اپنی زینت کو لینا ہے وہ انسان سے مقصود ہے نماز میں جو چیزیں ڈھاپنا جس کا حکم موجود ہے اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ یہی ہے کہ سطر کو ڈھاپا جائے اور انسان کے کندے جو ہے وہ ننگے نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ مرد جو ہے جتنا بھی عدب اور احترام کر سکتا ہے اپنے لباس میں اسے جو ہے وہ کرنا چاہیے اور عورت کے لیے نماز میں حکم یہ ہے کہ عورت المرأت کلوہ عورہ عورت جو ہے وہ سارا کا سارا سطر ہے سر سے لے کے پون تک جو ہے اور سب چیزیں اس کی ڈھاپی ہونی چاہیے نماز میں سوائے اس کے کہ اسے اجازت ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ننگا ہو اور اسی طرح اس کی اتھیلیاں جو ہے یہ جو ہے کفین جسے عربی میں کہا جاتا ہے یہ جو ہے اگر اسے نہیں ڈھاپے ہوئے تو نماز میں جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو بالغ عورت نماز پڑھ رہی ہو جب تک کہ وہ اپنے سر سے لے کے نیچے تک کوئی اچھی طرح اڑنی جو ہے اپنے اوپر نہ لے لے خیمار کہتے ہیں جس سے سر کو ڈھاپا جاتا ہے اور اچھی طرح جو ہے وہ نیچے تک جسم جو ہے وہ ڈھاپا جائے تو عورت کے لیے پورے جسم کا ڈھاپنا ضروری ہے ہاں اگر اتھیلیاں تھوڑی سے نظر آ رہی ہیں چہرہ بال نظر نہیں آنے چاہیے جی طرح تھوڑی کے نیچے جو ہے وہ چہرہ نہیں نظر آنا چاہیے صرف اور صرف چہرہ نظر آ رہا ہو تو یہ عورت کو جو ہے وہ اجازت ہے اس کے علاوہ تمام عورت کو جو ہے وہ نیچے پاؤں تک اس کو پورا جسم جو ہے وہ ڈھاپا جائے